خانپور والوں سے سوال کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری کس صحابی کو دی تھی کس صحابی کی بقرر کی تھی حضرت زید بن ثابت کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے جناب اب چلیں گے ہم دیرہ غازی خان والوں سے سوال کرنے آپ بتائیے جناب حضور اقرب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات زبور اور انجیل کی جگہ کون سی صورت انعیت فرمائی ضرور مشورہ کریں مگر وقت کی اندر کریں پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں اور انجیل کی جگہ رہات والی صورتیں یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں راہ موجود ہیں اور زبور کی جگہ مجھے تواسین اور احوامیم کے درمیان صورتیں عطا کی گئی ہیں اور مفصل صورتیں مجھے اضافی دی گئی ہیں اور ان صورتوں کو مجھ سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں پڑھا کیا بات ہے کتنی کمال کی باتیں ہیں شاید پہلی بار ناظرین آپ سنیں گے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سوال یہ تھا تورات زبور اور انجیل کی جگہ کون سی صورتیں عطا فرمائیں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی سات لمبی صورتیں عطا کی اور انجیل کی جگہ راہات یعنی وہ صورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ راہ موجود ہے اور زبور کی جگہ توسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں توسین میم ہے اور حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے ان کے مابین صورتیں عطا فرمائیں اور مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا کیا بات ہے نبی پاک کی کیا بات ہے قرآن کی چلاب درست دے دیا ہے ناظرین ہماری ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ کانٹیسٹنٹ آف دے ڈے آج کے اس مقابلے میں کس طالب علم کو کس اسلامی بھائی کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں رائے دینا چاہتے ہیں جو بہترین جا رہا ہے ہم نے وہ آپشن اوپن کر دیا ہے آپ خانپور کے اسلامی بھائیوں کے نام بھی ذرا دیکھ لیں ذرا قریب سے ان کے نام دکھا دیں دیرہ غازی خان والوں کے بھی نام دیکھ لیں کس اسلامی بھائی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بہترین کار کر دے گی ہے تاکہ اس کو سلسلے کے اختتام پر فیضان ابو حریرہ دیں تو یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان خانپور والے ہیں یہ اور اگلے انشاءاللہ سکرین پر اب آپ ڈیرہ غازی خان والے دیکھ لیں اور جلدی جلدی ان کو بھی آپ جس کو چاہیں ووٹ دے دیں اب چلتے ہم خانپور والوں کی طرف نبی کریم علیہ السلام سورہ زمر اور بنی اسرائیل کی تلاوت کب فرمایا کرتے تھے سورہ زمر اور بنی اسرائیل کی تلاوت نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہم یہ آپس میں کہتے تھے کہ حضور اب افطار ہی نہیں کریں گے اور کبھی کبھار حضور علیہ السلام روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ حضور اب روزہ نہیں رکھیں گے اور حضور علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نبی پاک فرمایا کرتے ہر رات کو جواب درست دے دیا ہے قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بکرہ ہے اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے جناب اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے وہ آیت تو بتائیں کونسی ہے وہ آیت آیت القرصی ہے آیت آیت القرصی ہے جواب درست دے دیا ہے تیسرا سوال خانپور والوں سے رات کے وقت کونسی تین سورتوں کی تلاوت سے شیطان اور شرک سے حفاظت ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان تین سورتوں کی سورہ سجدہ سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے گا تو یہ سورتیں اس بندے کو شرک اور شیطان سے محفوظ رکھیں گی شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کرے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالی اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا سورہ سجدہ سورہ کمر اور سورہ ملک کی تلاوت راتوں کو کرنی چاہیے جواب درست دے دیا ہے سورہ انعام پوری ایک ساتھ نازل ہوئی یا وقفے وقفے سے نازل ہوئی ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ سورہ انعام پوری ایک رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی چھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورہ انعام کی چھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جواب درست دے دیا ہے تراب تعریف قرآن سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اب مقابلہ کافی زبردست طریقے سے آگے جا رہا ہے کچھ نمبروں کا فرق ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا سکور موڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے دو نمبر کا فرق ہے